اسلام علیکم دوستو دوستو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک بڑی زبردست قسم کی ڈوائس لے کر آئے ہیں یہ ڈوائس بجٹ میں رہنے والے یوزر کے لیے ایک گریٹ انویسمنٹ ہے جو ریلائبر اور ہائی پرفارمنس موڈ ایم راوٹر کے تلاش میں ہیں لنکسز کمپنی کا یہ راوٹر ہے جس کا موڈل ہے ای اے پنجتر سو وی تھری یہ راوٹر ڈیول بینڈ کنیکٹیویٹی آفر کرتا ہے جس سے یہ 2.4 گیگارٹس اور 5 گیگارٹس فرکونسی بینڈ پر کام کر سکتا ہے 2.4 گیگارٹس کی فرکونسی پر اس کی سپیڈ 300 MB پر سیکنڈ جبکہ 5 گیگارٹس کی فرکونسی پر اس کی سپیڈ 900 MB پر سیکنڈ ہے یہ ڈوائس WPA WPA2 سیکیورٹی پروٹوکول کو سپورٹ کرتا ہے جس سے یوزر کا انٹرنیٹ کنیکشن سیف اور سیکیور رہتا ہے پرفارمنس کی بات کریں تو یہ موڈل آپ کو بہترین انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی پروائیڈ کرتا ہے یہ ڈوائس سٹریمنگ ڈانلوڈنگ آن لین گیمیگ کے لیے ہائی سپیڈ انٹرنیٹ ایکس ایکس کرتا ہے وائی فائی کوریز ایریے کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ راوٹر 1500 مربع فوٹ کے ایریے کو کور کرتا ہے اس راوٹر میں M.U.Memo تکنولوجی استعمال کی گئی ہے اس راوٹر میں ایک یو ایس بھی دی گئی ہے جو کہ 3.0 کی ہے 4 گیگابیٹ انٹرنیٹ پورٹ ہیں اور 1 گیگابیٹ انٹرنیٹ پورٹ ہیں اس راوٹر پہ WPS ریسیٹ اور پاور آن آف کا بٹرن آپ کو ملتا ہے انڈکیٹر لائٹس میں پاور وائی فائی پروٹوکول سیٹ اپ WPS انٹرنیٹ لین پورٹس انٹرنیٹ وین پورٹس یہ تمام کی سمکیل لائٹس آپ کو راوٹر پہ ملتی ہیں اس راوٹر کی پابر سپلائی 12V 2A کی ہے اس راوٹر کو کنفیگر کرنا انتہائی آسان اور سادہ ہے گھر اور آفیس کی انٹرنیٹ کی تمام ضروریت کو پورا کرتا ہے اس راوٹر کی پاکی کی خصوصیتہ تو اس کی کنفیگریشن کے لیے ہم اب چلتے ہیں اپنے کمپیوٹر کے سکرین کی طرف دوستو ہم آگے ہیں اپنے کمپیوٹر کے سکرین پہ یہاں پہ ہم سب سے پہلے ایک بروزر اپن کریں گے اور اپنے راوٹر کا ڈیفالٹ آئی پی لگائیں گے اس بروزر میں جو کہ 192.168.1.1 ہے اس طرح کا انٹرپیس ہمارے سامنے آ جائے گا یہاں پہ سب سے پہلے نیٹورک میپ ہے اس میپ میں ہمیں ساری ڈیویس کے بارے میں بتا دے گا کہ اس راوٹر کے ساتھ کتنے ڈیویس کنیکٹڈ ہیں گیس نیٹورک میں آکر آپ اس کو آلاؤ کر دیں گے یہاں پہ ایڈڈ کی اپشن ہے اس کو آپ یہاں سے آپ 2.4 گیگار اور 5 گیگار کے گیس نیٹورک بنا سکیں گے ان کے نام چینج کر سکیں گے یہاں پہ آپ تعداد منشن کریں گے کہ کتنی آپ نے گیس نیٹورک بنانے ہیں سپیڈ چیک کی اپشن ہے یہاں پہ ایک ویب سیٹ بتا دے گا کہ سپیڈ ٹیسٹ ڈاٹ نیٹ پہ آپ آپ اپنے انٹرنیٹ کی سپیڈ چیک کر سکتے ہیں کنیکٹیویٹی کی آپشن ہے نیچے یہاں پہ کلک کریں گے تو ہمارے راوٹر کی جو مین سیٹنگز ہیں وہ پنو جائیں گی سب سے پہلے آپ یہاں سے 2.4 اور 5 گیگار کے جو نیٹورک کے نام وغیرہ چینج کر سکیں گے نام اور پاسورڈ وائی فائی کے چینج کریں گے اس کے بعد انٹرنیٹ سیٹنگز ہیں یہاں پہ ایڈٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کو یہاں سے 3.4 پیو کی آپشن مل جائے گی یوزر نیم اور پاسورڈ مل جائے گا یہاں آپ یوزر نیم پاسورڈ لگانے کے بعد اس کو پلائی سیف کریں گے تو آپ کا 3.4 پیو اکاونٹ ڈائل ہو جائے گا 3.4 پیو کے علاوہ یہاں پہ آپ اس راوٹر کو بریج موڈ پہ بھی کنفیگر کر سکتے ہیں ویرلیس ریپیٹر بھی بنا سکتے ہیں اور ویرلیس بریج بھی بنا سکتے ہیں نیٹ ورک کی آپشن پہ آتے ہیں یہاں پہ اس کو ایڈٹ کریں گے تو آپ یہاں سے اپنا آئی پی چینج کر سکیں گے اس راوٹر وی لین کی آپشن پہ آتے ہیں اس کو اگر آپ یہاں سے آن کریں گے تو آپ ایک وی لین بنا سکتے ہیں کنیکٹیویٹی میں بیسک سیٹنگ میں آپ کو راوٹر فریمویر اپڈیٹ بھی مل جائے گا اس کو آپ آٹو اگر چیک کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ چیک کریں اور چیک فار اپڈیٹ پہ کلک کر دیں تھوڑ دیر میں انٹرنیٹ کے ذریعے راوٹر ہمیں بتا دے کہ اس فریمویر کی اپڈیٹ ہے یا نہیں ہے اگر ہوئی تو اس کو ہم یہیں سے اپڈیٹ کر لیں گے یہاں پہ لکھا گیا ہے نیو فریمویر اویلیبر تو یہیں سے اس کو انسٹال کرتے ہیں تو فریمویر ہمارا یہاں سے اپڈیٹ ہو جائے گا نیچے اس کے ٹیمزون ہے یہاں سے آپ ٹیمزون اپنی آگے اس کو کر دیتے ہیں یہاں پہ آپ اپنے راوٹر کی لیڈی لیڈز کو آن آف بھی کر سکتے ہیں یہاں سے آپ کسی بھی ویب سیڈ کی پنگ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ نام لکھیں گے اس کو سٹارٹ کر دیں گے پنگ چیک ہو جائے گی اور یہاں سے راوٹر کر سکتے ہیں راوٹر کو ری سٹارٹ کر راوٹر کر راوٹر کا بیک اپ بنانا ہے تو آپ یہاں پہ بیک اپ بنائیں گے ری پنگ 4 گی گا اور 5 گی گا کی دونوں کی سیم سیٹنگ ہے وہ آپ یہاں سے بہت آسانی سے کر سکتے ہیں تو دوستو یہ ہماری راوٹر کی بہت سیمپل اور سادہ سی کنفیگریشن تھی اگر آپ اس راوٹر کو پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویبسیٹ کا وزیٹ کریں ہماری ویبسیٹ کا لنک ویڈیو کی ڈسکرائپشن میں مجود ہے وہاں پہ اس روٹر کے علاوہ اور بہت سارے روٹر کی وریٹی مجود ہے آپ اپنی ضرورت کے مطابق کوئی بھی روٹر وہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں